اللہ کو کوئی مانے یا نہ مانے بات اللہ ہی کی ہے بھئی خبردار دنیا جو کہتی ہے وہ نہ مانیے گا چاہے سمجھ میں آ رہا ہو اور جو اللہ کہہ رہا ہے وہ مانیے گا چاہے سمجھ میں نہ آ رہا ہو اس لیے کہ میری سمجھ بتدریج بہتری کی طرف جاتی ہے ہم اور آپ اقل حیولانی سے اقل بالفعل اقل بالفعل سے اقل بالمصطفاد اقل بالملکہ اقل بالملکہ سے اقل بالمصطفاد کی مریدی میں جاتے ہیں یعنی میری اور آپ کی اقل جب پیدا ہوتے ہیں تو اقل حیولانی ہوتی ہے ایک ظرف کی طرح ایک کٹورے کی طرح پھر جب اس کو استعمال کرنے لگتے ہیں تو اقل بالفعل بن جاتی ہے پھر اقل بالفعل جب اور بہتر ہو جائے تو پھر اقل بالملکہ بن جاتی ہے ہم بہت بڑی اقل رکھیں گے نا تو ہماری اقل اقل بالملکہ ہوگی ہم پیدا ہونے کے بعد سے لے کر دانشور بننے تک نابغہ روزگار بننے تک معاشرے کے سب سے بڑے دانشمند بننے تک اقل بالملکہ تک جاتے ہیں اہل بیت کی پیدائشی طور پر اقل بالمصطفاد ہوتی ہے یہ وہاں سے پڑھ کر آتے ہیں ان کے آنے سے پہلے عالم ہوتے ہیں یہ ابھی دنیا میں قدم نہیں رکھتے کہ یہ وہاں سے پڑھ چکے ہوتے ہیں لہٰذا امام حسین کے لیے امام حسن کا فرمان حضرت فرماتے ہیں انہا اقل حسین قد عالمنا علما میرا بھائی حسین ہم سب سے بڑا عالم ہیں امام حسن فرمارے امام حسین کے لیے قد عالمنا علما میرا بھائی حسین ہم سب سے زیادہ حلیم اور بردبار ہیں اور ہم سب سے زیادہ نبی سے قربت رکھتا ہے یہ تین جملے چوتھا جملہ عظمت امام حسین کا فرماتے ہیں خسین نے قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھ لیا تھا اللہ اکبر خسین دنیا میں آنے سے پہلے فقی تھے تو ان کا ہاں ان کی کیفیات اور ان کی عظمت ہمارے ساتھ مقایسہ نہیں ہوگی ہمارے ساتھ قابل مقایسہ نہیں ہے اور یہ میرا کوئی زور عقیدت نہیں ہے یہ کوئی جذبہ نہیں ہے کوئی جذباتی نہیں ہے بلکہ مولا علی کا حکم ہے خبردار اس امت کے کسی فرد کو بھی آل محمد کے برابر ملا کر مقایسہ نہیں کرنا وہ بھی بڑے وہ بھی بڑے جب اگر کسی بڑے کے ذکر کرنا تو اہل بیعت کے علاوہ بات کرنا اہل بیعت کے برابر ملا کر اہل بیعت کے ساتھ کسی اور امت مصطفیٰ کے کسی فرد کو برابر ملا کے نہ بٹھانا جملہ سنے مولا علی کا فرماتے ہیں کیسے وہ اہلِ بیت کے برابر ہو سکتے ہیں جو اہلِ بیت کے ٹکڑے کھاتے ہیں عظمت اہلِ بیت کا باب مختلف ہے بے احترامی کسی کی نہ ہو توہین کرنا حرام ہے مقدسات اہلِ سنت کی توہین کرنا سب بولیے میرے ساتھ مقدسات اہلِ سنت کی توہین کرنا قبرائیے نہیں میں مکتب اہلِ بیت کا خطیب ہوں آدھی بات سن کے نہیں جائیے گا مقدسات اہلِ سنت کی توہین کرنا خلافہ سلاسہ امہات المومنین کی توہین کرنا کیوں کہ مقدسات اہلِ سنت ہیں حرام ہیں مگر یاد رہے ہم فدق پڑھیں گے یاد رہے ہم خلافتِ بلا فصلِ علی کو ممبر سے بیان کریں گے یاد رہے ہم افضلیتِ مولا علی کو بیان کریں گے دوجہ ہے زوبو فی علی کما ہوا دابن فی اللہ علی میں ایسے گم ہو جاؤ جیسے علی اللہ میں گم ہو گیا ہزوș Martin رو ہزر ہزر симonen ہزر ہزر پہ�ام ہزر ہزر ہاہےےےےےے ہیں ہزر ہزر STEAM ہزر 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 مقدسات اہل سنت میں حضرت عثمان تیسر خلیفہ بھی ہیں یہ جملہ سننے کے بعد سنیں اب مقدسات اہل سنت کی توہین کرنا حرام امہات المومنین اور صحابہ اکرام اور خاص طور پر خلوفہ راشدین خلوفہ سلاسہ ان کی توہین کرنا حرام ہے لیکن ہم سے بنی امیہ کی تعظیم نہیں ہوگی دو ٹوٹ بات اور میرے بچوں اور جوانوں سلوات پڑھیں محمد و آل محمد خبردار یہ ممبر ممبر مدینہ کی شبیح ہم ویسے ہی شبیحوں والے لوگ ہیں کربلا نہیں جا پاتے تو اپنے علاقے میں ازا خانہ بنا لیتے ہیں جب حسین سے بات کرنے کو دل کرتا ہے تو علم کے پاس آ جاتے ہیں جب مولا عباس سے توصل چاہتے ہیں تو علم کے نیچے آکھڑے ہوتے ہیں یہ ہر علاقے میں امام بارگاہ حسین کا خیمہ ہے اور یاد رہے کہ حسین کا خیمہ ہر آنے والے ہر کے لیے کھلا ہوا ہے بلانتر صلوات موسیقی